یہ تقریباً تین کلومیٹر کا راستہ ہے یہ جا کر ختم ہوگا حرم کے سامنے سامنے آپ کو منارے دیکھ رہے ہیں حرم کے یہ جناب پاکستانیوں کا اسٹال ہے اس ایکسیبیشن کے اندر تو پاکستانیوں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئے یہاں پر دیکھیں یہ اپنے ملک کی ثقافت دکھا رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ان کی ملکوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطف شوحان مکہ ایکسیبیشن کے اندر موجود ہوں اور آپ کو دکھانے کے لئے لے کر آیا ہوں کہ فیوچر کے اندر مکہ کس طرح سے ہوگا یہ موڈل دیکھ رہے ہیں جو آج کل جو حرم موجود ہے اس کی ڈیزائن یہ ہے بالکل سیم یہی ڈیزائن ہے اور پیچھے یہ جو نیا حرم بنا ہوا ہے یہ اس کا موڈل ہے اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن جو بنی ہوئی ہے یہ یہاں سے لائن شروع ہوگی جاتے ہوئے وہ آخر تک یہ دو ہزار تیس تک کا یہ ٹارگٹ ہے دو ہزار تیس تک یہ مکمل ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ حرم ہے اس طرف حرم کے سامنے جو ہے جبل عمر کے جو بلڈنگز ہیں اس سے یہ راستہ شروع ہوگا یہ چلتا جائے گا اس طرح سے پورے ایک لائن بنے گی جس کا نام ہے مصار مکہ بیچ میں یہ مسجد ہوگی پھر اس کے بعد اس طرح کی ہوتلوں کی لائنز ہوگی یہ چلتی جائیں گی آگے جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوگی لائن یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن جو پورے ہوتلوں کی اس طرح سے پورا ایک راستہ ہوگا یہ تقریباً تین کلومیٹر کا راستہ ہے یہ جا کر ختم ہوگا حرم کے سامنے سامنے آپ کو مینارے دیکھ رہے ہیں حرم کے وہ آخر کے اندر وہاں پر جا کے جو ہے یہ ختم ہوگا یہ پروجیکٹ ہے دو ہزار تیس تک یہ مکمل ہوگا اس کے لئے انہوں نے ایکزیبیشن لگایا ہے مقت المکرمہ کے اندر اور ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے ریلوے سٹیشن جو ابھی بنا ہوا ہے فی الحال اور یہ واقعی بلڈنگز بننا واقع ہیں یہ پروجیکٹ دو ہزار تیس تک مکمل ہوگا آٹھ سال کے اندر تقریباً اس کا بنیادی کام ہو چکا ہے سال سال کے اندر یہ بلڈنگز بن جائیں گی مکمل ہو جائیں گی تو میں نے سوچے کیوں نے یہ آپ کو دکھایا جائے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مکہ کے جو ہے یہ شاہ عبداللہ کے نام سے یہ مسجد بن رہی ہے یہ پورا پروجیکٹ شاہ عبداللہ نے شروع کروایا تھا جو ابھی مکمل ہونا باقی ہے تو ان کے نام سے یہ مسجد بنے گی شاہ عبداللہ کے نام سے بلک عبداللہ کے نام سے بیچ میں مسجد کا پروجیکٹ بھی ہے اور واقعی جو ہے یہ مکہ کے علاقے ہیں جو آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مکہ اس طرح سے یہ بننا باقی ہے جب یہ مکمل تیار ہو جائے گا نا پھر آپ دیکھنا کہ زبردست جو ہے یہ دیکھائی دے گا راستہ ہو اچھا اس کی جو لمبائی ہوگی حرم سے لے کر وہاں تک جو ہے تین کلومیٹر کی لمبائی ہے اس کی تین کلومیٹر راستے پر جو اس طرح سے ہوتلے بنیں گی اور یہ پورا جو ہے اس طرح سے یہ حرم کے سامنے ہوگا یہ کلاپ ٹاور کا موڈل ہے اور دارو توہید سامنے ہے اور اس طرح شریکہ مکہ ہے اور سامنے جبل عمر کی یہ بیلڈنگز ہیں ان کے موڈلز ہیں اور حرم کا تینکہ پورا انہوں نے موڈل بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ ایکسیبیشن کے اندر یہ سسٹم پینو نے رکھا ہے بڑے بڑے تاجروں کی انٹریوز ہو رہے ہیں یہاں پر جو سامنے بیٹھے میں سعود عرب کے معروف تجار ہیں ماشاءاللہ یہ جناب پاکستانیوں کا اسٹال ہے اس ایکسیبیشن کے اندر تو پاکستانیوں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئے یہاں پر دیکھیں پاکستانی چاول سیلا چاول ہے اور یہ کون ہے ٹپال دانیدار اور روح حفظہ وغیرہ یہاں پر پڑا ہوا ہے احرام تولیے وغیرہ جو پاکستان میں بنتے ہیں اور یہاں پر پاکستانی مشہور مسالے شان مسالہ مہران یہ پاکستانیوں کی چیزیں ہیں اس اسٹال کے اندر یہ پاکستانی لوگو جمہوریہ پاکستان اسلامیہ تقریباً ہر ملک کے جو انہیں اسٹالز یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ انڈینوشیا ہے وہاں پر تونیس ہے اور اتحادیہ اچھا روسیا اتحادیہ یہ روسیا کا ہے راشین اور یہ دوسرے ثقافتوں کے یہ دیکھ رہے ہیں ان کی باس یہ اپنے ملک کی ثقافت دکھا رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ان کی ملکوں کے اندر اور یہاں پر دیکھا ہے یہ روسیا کا اسٹال ہے اور اس طرف تنزانیا ہر ملکوں کی جنہ اسٹالز یہاں پر لگے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل عبداللطف چوہان اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج اہل مکہ اس کو بھی فالو اور لائک کر لیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ